دوستو نمازکار ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا آج کے current affairs کے سیشن میں ہم دیکھیں گے دس محتوپورن current affairs کی خبریں جو definitely آپ کسی بھی طرح سے اگر کوئی بھی exam کی preparation کر رہے ہیں تو یہ definitely آپ کے کام میں آئے گا اور یہ صرف دس سوال نہیں ہے ان دس سوالوں کے analysis میں deep میں جانے پر options کے deep میں جانے پر ہمیں ایسے کئی سوال ہمارے بن پائیں گے جو current affairs سے جڑے ہوئے ہیں اور جس سے آپ کو exams میں current affairs بہت آسان ہو سکتا ہے تو چلیے پہلے سوال پر چلتے ہیں what is the currency of south korea what is the currency of south korea south korea کا چلن جو ہے وہ کیا ہے تو options ہے a. yen b. won c. yuan اور d. bat اب یہ چاروں options تھوڑے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ان چاروں options کو تو yen جو ہے یہ جو yen ہے یہ جاپان کا چلن ہے ہمارا سوال ساؤت کوریا سے جڑا ہوا ہے اور yen جو ہے یہ جاپان کا چلن ہے اور یہ yen ڈالر اور یورو کے بعد دنیا کا تیسرا سب سے زیادہ trade ہونے والا چلن ہے ڈالر اور یورو کے بعد ین جو ہے جاپان کا ین یہ چلن جو ہے یہ دنیا کا تیسرا سب سے زیادہ trade ہونے والا چلن ہے رہی بات قیمت کی تو پچاس پیسے کے قریب ایک یین ہوتا ہے تو یین کی قیمت جو ہے وہ ایک روپے سے کم ہے تو اس لیے ہمارا روپیہ جو ہے اس سے زیادہ مجبوط ہے ایسا کہہ سکتے ہیں دوسرا آپشن جو ہے وہ ہے ون یہ ون اس سوال کا سب سے کریکٹ جواب ہے ساؤتھ کوریا کا چلن جو ہے یہ ون ہی ہے تیسرا آپشن دیکھتے ہیں یوان تیسرا آپشن یوان ہے اور یہ چائنہ کا چلن ہے یہاں پر بہت خاص بات بتاؤں گا چائنہ کے ایکشلی جیسے ہر دیش میں اس دیش کا ایک چلن ہوتا ہے لیکن چائنہ میں ایک نہیں بلکہ دو چلن ہے ٹو کرنسی پولیسی جو ہے وہ چائنہ میں لاغو ہے اب اس میں ایک خاص بات ہے چائنہ میں دومیسٹک لیول پر جو کرنسی چلتی ہے وہ الگ ہے اور انٹرنیشنل ٹریڈ جو کرتے ہیں وہ چائنہ اس کی کرنسی الگ ہے یعنی چائنہ کی ایک ہی چائنہ دیش ہے جس کے دو کرنسی چلتی ہے دیش کے انترگت ایک کرنسی چلتی ہے اور دیش کے باہر کے ویپار کے لیے ٹریڈ کے لیے دوسرے پرکار کی کرنسی چلتی ہے تو یہ یوان جو ہے یہ انٹرنیشنل ٹریڈ کے لیے اس کی کرنسی چلتی ہے اور دوسری کرنسی ہے رین مین بی اس کا نام ہے رین مین بی مین بی یہ کرنسی ڈومیسٹک لیول پر چائنہ میں چلتی ہے ٹھیک ہے چوتھا اپشن ہے بارٹ یہ بارٹ جو ہے یہ تھائیلینڈ کی کرنسی ہے بارٹ جو ہے یہ تھائیلینڈ کی کرنسی ہے تو اس طرح ہم نے چارہ اپشن دیکھیں اور اس کا what is the currency of ساؤتھ کوریا ساؤتھ کوریا کی کرنسی بھی وون ہے چلیے دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں which country will host the women's cricket world cup in 2025 اب یہاں پر تھوڑا سا سوچنے والی بات یہ ہے کہ women's کا world cup جو ہے وہ ہوتا نہیں ہے بہت کم آپ نے دیکھا ہوگا کہ women's کا world cup cricket world cup جو ہے وہ حالی حالی کے دور میں ہوا ہو last world cup جو ہوا تھا women's کا وہ 2013 میں ہوا تھا تو لگ بھگ 12 سال کے بعد 2025 میں women's کا world cup ہونے والا ہے اور وہ خوشی کی بات ہے کہ انڈیا میں ہونے والا ہے یہ ہمارے لئے بہت اچھی بات ہے تو اس کا d option جو ہے اس کا جو option ہے d انڈیا یہ صحیح option ہے چلیے تیسرے سوال پر چلتے ہیں تیسرا سوال ہے which country recently became the first to achieve carbon neutrality کونسا ایسا دیش ہے جو carbon neutrality مطلب carbon کے اتصار جن میں بلکل zero ہے zero emission of carbon ٹھیک ہے تو یہ تیسرا سوال ہے کہ کونسا ایسا دیش ہے جو دنیا کا پہلا ایسا دیش بن گیا ہے جو carbon کے اتصار جن میں zero ہے تو اس کے options ہے a Sweden b ڈینمارک c بھوٹان اور d finland اب این options میں سے اس کا صحیح جواب ہے بھوٹان بھوٹان بہت ہی چھوٹی country ہے ہم سب جانتے ہے اس وجہ سے جو جیوگرافی بہت چھوٹی ہونے کی وجہ سے carbon emission کا بھی پرمان ہوگا تو وہ بھی کمی ہوگا بہت زیادہ develop country نہیں ہے اس وجہ سے بہت سارا سارجن کا برمان کم ہی ہونے والا ہے تو خیر لیکن سب سے important بات یہ کہ یہ صرف اکیلی country نہیں ہے جو carbon سارجن میں zero سارجن کرتی ہے یا کہیں carbon neutrality جو ہے جس zero ہے یہ پہلی country نہیں ہے اس carbon neutrality کے کشتر میں بھی کئی ساری کمپنیاں ہیں اپنا دیش ہے جیسے کوموروس نام کا ایک دیش ہے گیابان نام کا ایک دیش ہے گوانا ایک دیش ہے جو میرے خیال سا ساؤ امریکا میں آتا ہے اس کے بعد میڈا گست کر ہے پناما ہے سوری نیم ہے نیو ہے اس کیونکہ بڑے دیش کو یہ possible نہیں ہوگا کہ وہ دنیا میں اپنی سطح بنائے رکھے اور اوپر سے zero carbon emission میں بھی اگریسر رہے ایسا چاید مشکل ہی ایسا ہونا اس لئے یہ جو چھوٹی چھوٹی دیش ہوتے ان کے لئے یہ آسان ہے کہ carbon neutrality کے کشتر میں آگے بڑھے چلی چھوٹی سوال کے اوپر مرتے چھوٹا سوال ہے who won the 2023 Academy Award for Best Actor 2023 Academy Award Best Actor جو Award ہے وہ کسے ملا ہے a Leonardo DiCaprio b Joe Quinn Phoenix c Tom Hanks d Brandon Fraser تو ایک ایک کر کے چار اپشنز کو تھوڑا سا نزدیک سے دیکھتے ہیں Leonardo DiCaprio کو سن 2000 میرے خیال سے 2015 میں 2015 میں ان کو Best Actor کا Award ملا تھا Academic Award اس کے بعد Phoenix کو 2020 میں 2020 میں Phoenix کو یہ Award ملا تھا اور سب سے پرانے ان میں کیونکہ Senior Actor Tom Hanks تو ان کو 1994 میں 1994 میں ان کو یہ Award ملے ہے Best Actor Award اور اس کا چوتھا جو پرشنہ ہے ہمارا Who Won the 2023 Academic Award for Best Actor اس کا صحیح جواب ہے D Brandon Fraser یہ mummy جیسی فلموں میں ہمیں نظر آتے ہیں اور ان کو جس فلم کے لیے یہ Award ملا ہے اس فلم کا نام ہے The Well Charlie نام کا ایک character ہے اس character کو play کرنے کے لیے ان کو یہ Award ملا ہے Brandon Fraser عمومن comedy اور imaginary fiction films ہوتے ہیں ان میں یہ کافی دکھتے ہیں چلیے اور انہوں نے recently بہت بڑا break بھی لیا تھا ایکٹنگ سے اس break کے بعد یہ جب انہوں نے comeback کیا اس film سے award ملا ہے چلیے 15 سوال پر چلتے ہے which country recently won the icc men's cricket world cup 2023 اب یہ کوئی بہت logic والی بات نہیں ہے ہم سب جانتے ہیں کس نے یہ award جیتا ہے تو اس میں australia نے ہمارے india میں ہی world cup ہوا تھا 2023 کا اور اس میں india اور australia کے بیچ final match ہوا تھا india نے ساری match جیتی تھی بس ایک final ہار گئے تھے تو اس australia کی team سے یہ ہار گئے اور اس کا winner جو تھا وہ australia ہے چلیے چھٹے سوال کے اوپر چلتے ہے which country launched the world's first space station which country launched the world's first space station space station جو ہمارے satellites جو جاتے ہیں space میں تو space میں ایک station ہے جہاں پر وہ مرمت ہوتی ہے یا کسی بھی طرح سے کوئی technical خامی تکنی خامی جو ہوتی ہے اس کا نیوارن کرنے کے لئے space station بنائے جاتے ہیں دہین کرنے کے ساب سے بھی space station کا بہت بڑا رول ہوتا ہے تو یہ کون سا سپیس سٹیشن کا نام تھا سلیوٹ تو سی رشیہ اس سوال کا صحیح جواب ہے چلیے ساتھ سوال پر چلتے ہے ساہیت تک ایک شیطر میں 2023 کا Nobel Prize کس کو ملا تھا چار آپشن ہیں مارگاریٹ ایٹ وڈ ہارو کی مورا کمی مورا کامی سی سلمان رجدی اور دی جون فوس ساتھ سوال ہے ہمارا تو اس کا صحیح جواب ہے جون فوس جون فوس کو جون فوس جو ہے یہ نوروے کے رہنے والے یہ نوروے کے رہنے والے ہیں اس کے ساتھ ہی دو ازار یہ دو ازار تیس کی بات ہے دو ازار تیس کا نوبل پرائز جو ہے ساہیتے کے شطر میں جون فوس کو ملا ہے دو ازار بائیس میں یہ ایرنوکس کو ملا تھا اینی ایرنوکس اینی ایرنوکس ایرنوکس کو یہ ایرنوکس کی رہنے رہنے والی تھی چلیے آٹھ سوال کے اوپر چلتے آٹھ سوال ہے which country recently hosted the G20 summit یہ بہت آسان سوال ہے G20 summit دلی میں ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہو نرین رمودی کا اس میں بہت واہ ہوئی تھی اور کینیڈا کے جو پی ایم ہیں وہ یہاں پر ان کی بہت فجیت ہوئی تھی کیونکہ ان کا ویمان ایرو پلین شروع نہیں ہو رہا تھا دو دن تک یہاں پھر ان کو روکنا پڑا تو G20 summit جو ہے یہ کافی important رہی تھی نیو ڈیلی کی تو اس کا صحیح جواب ہے ب انڈیا اور یہ دو ہزار تیس کی بات ہے دو ہزار چوبیس کو ریو ڈی جنو ریو دو ہزار چوبیس کو برازل میں ریو ڈی جنو ریو میں یہ جی دو ازار پچیس میں ساؤ آفریقا میں ساؤ آفریقا میں یہ summit ہونے والا ہے یہ پریشت جو ہے G20 کی یہ وہاں پر ہونے والی ہے اور دوسری ایک بات جو important ہے اب اس summit کے G20 مطلب جو 20 دیش ہے ان کی یہ summit تھی لیکن اب یہ 20 نہیں ہے اس کے member جو 21 member ہو گیا تو آگے چل کے آگر یہ G21 بھی ہو گیا تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے چلئے نوے سوال کے اوپر چلتے ہے نوے سوال ہے who won the Pulitzer prize for fiction in 2023 2023 2023 میں Pulitzer award کس کو ملا تا سائیت تک اکشتر میں یہ award ملتا ہے چل دیکھتے ہیں ان کے options کیا ہے تو یہ پہلا option جو ہے Colson white head کو 2020 میں 2020 میں the wicket the nickel boy the nickel boy کے لئے 2020 میں ان کو Pulitzer award یہ ملا ہے دوسرا option ہے Joshua Cohen کو 2022 میں دوسرا option 2022 میں یہ award ملا ہے اور ان کو the Nathan Yahus کے لئے the Nathan Yahus نام کی انہوں نے کتاب لی کی تھی اس کے لئے Pulitzer award ملا تھا تیسرا جو option ہے Barbara Kings lower King solver Barbara King solver کو 2023 میں Pulitzer prize ملا ہے یعنی ہمارے 90 سوال کا جو جواب ہے وہ C Barbara Kings solver جو ہے وہ ہے اور ان کو Demon Copperhead نام کی کتاب کے لئے یہ award ملا ہے یہ 2023 کے لئے ان کو ملا ہے اور چوتھا جو option ہے Lewis Edrich تو ان کو 2021 میں Pulitzer prize ملا تھا ان کی کتاب کا نام تھا The Night Watchman کے لئے ان کو یہ award ملا تھا چل یہ آخری سوال کے اوپر چلتے ہے دس وہ سوال who is the current president of France who is the latest or current affair کا سوال ہے یہ recently ہوا تھا 26 january کے بات ہے 26 january میں یہ مکھے جواب بی ایمینویل میکرون یہ president ہے فرانس کے اور یہ مکھے اتیتی کے طور پر ہمارے دیش میں اس سال 26 january مکھے آئے تھے تو چلیے یہ 10 سوال ہے آشا کرتا ہوں یہ نیچی دروپ سے آپ کو current affairs کے جیان میں بردی طور پر اپیوگی پڑے ہوں گے ان کے ساتھ اگلے اپیسوڈ میں بھی ہم ملیں گے جس کے بعد ہم آپ کے current affairs کے جیان کی اور اضافہ کرنے کی چیش ٹھا کریں گے دھنی بات